آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹین سماجی سائنس یعنی سوشل سائنس کا سبق نمبر پندرہ آئین کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے یعنی کونسٹیٹوشن کسے کہتے ہیں ریاست اور قوم کے تناظر میں آئین کا مفہوم بنیادی اصولوں بنیادی اصولوں اور قائم شدہ روایات کا مجموع ہے یعنی جو اصول بنائے حکومت نے اس کے اصولوں کو آئین کہتے ہیں یہ ریاست کے مختلف قیلوں اور قومت کے دین و آزہ یعنی ایکزیکیوٹیو مقننہ اور دلیہ کے اندر بڑے اداروں کے دھاچے اختیارات اور افعال کو واضح وضاحت اور ریگولیٹ کرتا ہے مطلب واضح کرتا ہے بتاتا ہے کس کے کیا اختیاروں اور اسے ریگولیٹ کرتا ہے یعنی اسے اپلائی کرتا ہے یہ شہریوں کے حقوق اور آزادیوں کو فرام کرتا ہے اور شہری اور ریاست اور حکومت کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے اگلا سوال ہے ہندوستانی آئین کی اہم خصوصیات بتائیں جو ہندوستان کا آئین ہے جو بھارت کا سمیدان ہے اس کی کیا اہم خصوصیات ہے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سیکولر ملک یعنی یہ جو ملک ہے یہ سیکولر لفظ سیکولر ملک کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں موجودہ تمام مذہب کے ملک میں یقصد حفظ اور حمایت آثیر مذہب کے لوگوں کو ملک میں مذہب کو ملک میں یقصد حفظ اور حمایت آثیر یعنی سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہے سختی اور لچک ہندوستان کا آئین نہ تو سختے اور نہ ہی لچکدار نہ تو اتنا سختے کہ لوگ پریشان ہو جائیں اور نہ ہی اتنا لچکدار ہے ہر کوئی شرارت کرنے لگے اگلہ ہے کہ ہندوستان میں وفاقیت ہندوستان کا جو سسٹم میں وفاقیت ہے یعنی مرکزی ریاست بھی ہے اور شہر ریاست بھی ہے ہندوستان کا آئین مرکزی اور مرکزی ریاست حکومت کے درمیان طاقت کی تقسیم کا انتظام کرتا ہے یعنی طاقت کی تقسیم ہے کچھ حقوق ریاست کے آت میں کچھ اس وقت مرکز کے آنے سنگل شہریت ہندوستان کا آئین ملک کے ہر فرد کو واحد شہریت فرام کرتا ہے یعنی ہر کوئی ایسا نہیں کہ وہ دلی والا ہے بلکہ ہر کوئی بھارتی ہے ہے نا ہر کوئی اینہی ہے وہ یوپی گاہ تو یوپی والا ہے مطلب وہ بھارتی ہے سب کو سنگل شہریت مربوط اور آزاد عدلیہ ہندوستان کا آئین مربوط اور آزاد عدلیہ کی رضاق کے لئے فرام سپریم کورٹ ہندوستان کی آلہ ترین عدالت ہے یہ سپریم کورٹ ہے وہ ہندوستان کی آلہ ترین عدالت ہے اگلے سوال ہے سوال نمبر تین کہ ہندوستان کے صدر کو برائے نام ایکزیگیٹیو کیوں کہا جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے ہندوستان کا جو صدر ہے وہ برائے نامی ہے صدر جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے ایک برائے نام اور رسمی ایکزیگیٹیو ہے ہندوستان میں اصولی طور پر تمام انتظام اختیارات آئین کے ذریعے ہندوستان کے صدر کو دیئے گئے ہیں اصولی طور پر اختیارات وہ نہیں بلکہ وزیر آزم وزرہ کاؤنسل استعمال کرتے ہیں اگر کسی کو اختیارات دے دیئے گا لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتا تو کیا استعمال تو صرف وزیر آزم اور اس کے وزرہ کرتے ہیں وزیر آزم کی سربراہی میں وزرہ کاؤنسل ہی کوئی اصل ایکزیگیٹیو ہے یعنی وہی ہیڈ ہے صدر وزرہ کاؤنسل کے مشورہ کے غیر کچھ نہیں کر سکتا ایکٹیو رول کالج جس کے ذریعے صدر کا انتخاب ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ارکان پر مشتمل ہوتا ہے اگر پارلیمنٹ صدر کے خلاف مواقعز کی تحریک منصور کرائے یہ تو اسے استفاہ دینا پڑے گا اگلا سوال ہے سوال نمبر چار کہ یونیورسل بالیو فرنچائسز کا کیا مطلب ہے یونیورسل بالیو غرائے دہی کا مطلب ہے ملک کا ہر سیٹول نے اٹھارہ سال کی عمر مکمل کر لیا یعنی اس نے ملک کی ووٹنگ میں اپنے ووٹ کا حق حاصل کر سکتا یعنی وہ ووٹ دے سکتا ہے اس میں اس کے ساتھ مذہب نسل ذات پات جنس نسل اور جائے پیدائش کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں بڑھتا جا سکتا مطلب اسے ووٹ دینے کا حق ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ذات کا ہو مرد ہو یا عورت ہو جنس مطلب عورت یا مرد ہو پیدائش کی بنیاد کہیں پہ بھی پیدا ہو وہ بھارت کے اندر اس سے امتیاز نہیں گیا سکتا اس کو موچ نیش نہیں گیا سکتا اس کو ووٹ دال نے کہا یہی جو ہے یونیورسل بالیا فرنچائز اس کا مطلب اگلا سوال ہے پانچوا کے آئین کے مسننفین نے آئین لکھتے وقت کن اہم اموار پر توجہ دی آئین لکھنے کے عمل میں آئین کے مسننفین نے ملک کے طرز حکمرانی کی شکل پر خصوصی توجہ دی مطلب ملک کی جو طرز حکمرانی ہے اس کے اوپر خاص دیان دیا اس کے علاوہ انہوں نے طرز حکمرانی کی شکل پر خصوصی توجہ دیا اس کے علاوہ انہوں نے ایسے نظام حکمرانی پر زور دیا جس میں اچھوت یا ذرائع سے محروم لوگوں کو شرکت کی بڑھائے جا سکے مطلب ایسے لکھا کے جس میں چھوہ چھات ختم ہو جائے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں اگلا سوال ہے آپ جمہوریت سے کیا سمجھتے ہیں یعنی جمہوریت کسے کہتے ہیں جمہوریت کے لغوی معنی ہے عوام کی حکومت لوگ کا مطلب عوام اور تندر کا مطلب حکومت چنانچہ اس لفظ کی تجبیہات کا مطلب وہ عوامی حکومت کو جمہوریت کہتے ہیں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانی کسی خاص فرد یا طبقے کے ساتھ میں نہیں بلکہ تمام لوگوں کے ہاتھ میں ہے حکومت چلانے کے لئے عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو عوام کے نام پر طاقت کا استعمال عوام کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں جمہوریہ کا مطلب ہندوستان میں ریاست کے سربراہ کا عوضہ مورسی نہیں اسی لئے ہندوستان کو جمہوریہ کہا جاتا ہے اگلے سوالے ساتھوہ کے سیکولر کی تعریف کریں ریاست کے سامنے تمام مذہب اور فرقے برابر ہونے چاہیے اور مذہب اور فرقے کی بنیاد پر شہریوں میں کوئی امتیاز یعنی فرق نہیں ہونا چاہیے آئین کسی فرقے کو اپنی پسند کہ کسی فرقے یا مذہب کے ماننے اور عبادت کرنے کا حق دیتا ہے کہ آپ کو اسی مذہب اختیار کریں کسی مذہب میں جائے آئیں آئین نے اس کی اجازت دی یہی سیکولر کی تعریف آٹھ بس حوال ہے کہ ہندوستان کا آئین چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو ہی کیوں نافذ ہوا یعنی لاغو ہوا تو اس کا جواب ہے کہ ہندوستان کا آئین چھبیس نومبر انیس سو ننچاس کو تیار کیا گیا اور دستور سازی سمبلینے سے قلول کر لیا لیکن اسے دو ماہ بعد یعنی چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو نافذ کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ دی کانگریز نے ہی ہندوستان کی آزادی دلائی اور آئین بنایا کانگریز نے دسمبر انیس سو انہتیس میں لاہور کے اجلاج میں مکمل آزادی کا مطابلہ کرتے ہو ایک قرارتہ منظور کی اور چھبیس جنوری انیس سو تیس کو دیمہ آزادی کے طور پر بنایا اس کے بعد کانگریز نے ہر سال چھبیس جنوری کے دن اسی شکل میں منایا اس مقدس دن کے یاد رکھنے کے لیے دستور ساز سمرینہ چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو آئین کو نفاظ کا فیصلہ اگلے سوال مذہبی آزادی سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہندوستان کا آئین مذہب ذات اور نصد کی بنیاد پر کسی فردیا گروہ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کر سکتا ہر شہری کے لیے مذہبی آزادی کو یقینی بناتا ہے یہی مذہبی آزادی سے مراد آزاد عدلیہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں عدلیہ یعنی عدالت ہے وفاقی نظام کی ایک اور خصوصیت عدلیہ ہے اور عزاد رکھا جاتا ہے تاکہ وہ آئین کی تشریح کر سکے اور اس کا تقدس برکراہ رکھ ہندوستان میں عدلیہ آزاد ہے ہندوستان کے سپریم کورٹ کے پاس مرکزی اور ریاستی حکوموں کے درمیان تنازات کو حل کرنے کا اصل دائرہ ہے یعنی جو سپریم کورٹ ہے وہی مرکز اور ریاست کے درمیان اگر کوئی نوک جھوک لڑائی جگڑا ہے تو اس کو حل کر سکتا ہے اگر کوئی قانون آئین کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس قانون کو غیر آئینی قرار دے سکتا ہے عدلیہ آخری سوال ہے مساوات کے کیا معنی ہے مساوات صاحب کیا سمجھتا ہے مساوات کے کیا معنی مساوات کا مفہوم جب تنازر میں ہم مساوات پر اور کر رہے ہیں اس تنازر میں برابر کوئی برطاؤ کرتا ہے سماجی انصاف اور سماجی آزاد حاصل کرنے کے لئے مساوات کا ہونا ضروری ہے جمہوریت میں قانون کے اچھے حکمرانی کے لئے مساوات ضروری ورنہا جمہوریت کی کوئی پیمان نہیں سب کی ترقی کے لئے برابری بہت زیادی یعنی مساوات کا مطلب ہے برابر کا حقوق یعنی برابر کا چھانس تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر پندرہ سوشل سائنس یعنی سماجی سائنس میں جو کہ میں نے آپ کے لئے بنایا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگا اب ویڈیو سمجھ میں آئے تو پلیج لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم آئے ساتھ جڑے اگر آپ کا اسائیمنٹ پیڈی ایف نوٹس کچھ بھی چاہیے تو آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سب چیزیں دل سے آگیں شکریہ